بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کی میزبان مہمیز جو امید کرتے ہیں آپ ایک خوبصورت مارننگ کو ویلکم کر چکے ہوں گے ویلکم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دن بھر کی روٹین اچھی چاہتے ہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ آپ اپنی زندگی اچھی چاہتے ہیں اس میں اتمنان چاہتے ہیں اس میں سکون ایک روحانیت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو believe me trust me ایک ایسا طریقہ جو ہمیشہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دن کی جو روٹین دن کا جو آغاز ہے وہ positive ہونا چاہیے سب سے زیادہ important کہ ہمیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے دن کا آغاز کرنے یہ روٹین نہ ہم نے کہیں چھوڑ دی ہوئی ہے اگر اس روٹین کو adopt کر لیں تو اس وقت جو ہم anxiety depression کا شکار ہیں وہ یقیناً ختم ہو جائے گی اور زندگی میں ایک اتمنان ایک سکون ایک روحانیت ایک وہ جو خوشی کا احساس ہے وہ جذبہ ہمیں یقیناً محسوس ہوگا تو اس خوبصورت روٹین کو adopt کیجئے تو جتنی خوبصورت صبح ہوگی اتنی ہی خوبصورت زندگی آپ کی ہوتی چلی جائے گی اسی پیاری بات اسی پیارے میسج کے ساتھ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ٹاپک بتانے سے پہلے آپ آج کے wardrobe کے بارے میں بتا دیتی ہوں آج کا wardrobe حیات والوں کا ہے آگے آپ کو پتا ہے کہ wedding season آ رہا ہے تو بہت ہی unique بہت زبردست ان کی collection launch ہوئی ہے جلدیز ان کے social media کا جو پیج ہے وہ جائیں ویزٹ کریں اچھے اچھے color ہیں اچھے اچھے dresses ہیں پسند کریں buy کریں wear کریں اور اپنے event کو خوبصورت بنائیں ٹاپک بہت اہم ہے لیکن ایک اور چیز جو ٹاپک سے پہلے بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آج 24 اکٹوبر ہم دیکھتے ہیں کہ world polio day مرایا جاتا ہے وقتن فا وقتن جو ہے polio مہین چلتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کی awareness بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کیلئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ اور بہت ساری ایسی organizations ہیں جو اس کی awareness پہ کام کر رہی ہیں بہت ساری agencies ہیں جو آئے دن اسرہ کی campaign launch کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو دن با دن اگاہ کیا جا سکے پولیو کے بارے میں بتایا جا سکے کہ آیا یہ کیا چیز ہے اس کی side effect کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطعے سے آپ محروم رکھتے ہیں ویکسین بروت نہیں لگواتے ہیں تو آپ کے بچے کا جو مستقبل ہے جو future ہے اس کا وہ dark ہو سکتا ہے تو جناب یقیناً فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے اسی public service message کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج کا topic بہت اہم ہے میں بات کروں ہماری youth کی یا میں بات کروں ہم تمام لوگوں کی چاہے اس میں خواتین ہوں چاہے اس میں مرد حضرات ہوں ہمارے youngsters ہوں ہماری بچیاں ہوں بات اگر میں کروں کامیابی کی مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں آپ پیسے کمانا چاہتی ہیں آپ ایک stable life گزارنا چاہتی ہیں تو definitely میرا جواب ہوگا absolutely yes میں چاہتی ہوں تو آج اسی پر بات کریں کہ جس تیزے سے دنیا ترقی کر رہی ہے اس میں جدت آ رہی ہے اسے جدت میں ایک چیز ایڈ ہوئی ہے freelancing اچھا یہ freelancing یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انہوں نے جو ایزر ادھر سے سنی چیزیں ہوتی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے گھر بیٹھے کچھ services پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں لیکن actual میں freelancing کیا ہے کن کن چیزوں کے ساتھ یہ وابستہ ہے کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز میں ایکسل کرنے کے لیے knowledge کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک چھوٹی سی چیز بھی ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں اگاہی معلومات آپ نہیں لیں گے تب تک آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو جناب آج ہم اسی پہ بات کرنے والے اسی platform پہ بات کریں گے سرچ سویرا کے platform پہ freelancing platform کی بات کریں گے کہ آیا یہ کیا ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی proper کوئی training ہوتی ہے کوئی اس کے short courses ملتے ہیں free ہیں یا اس میں آپ کو invest کرنا پڑتا ہے یا اگر کیسے میں پتا چلے کہ ہم free launching اس platform سے یا یہ ہم میں talent ہے تو ہم excel کر سکتے ہیں ہم اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو اسی پہ بات کریں گے اور اس پہ discussion کے لیے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ سج سویرا میں سج ٹی وی جو ہے وہ ہماری youth کو ہمارے نوجوانوں کو نہ صرف appreciate کرتا ہے بلکہ promote کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی talent ہے ان میں تو وہ انہیں اس platform سے سامنے لاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے کہہ لیں تو ایک روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کی discussion سے سیکھ جاتے ہیں ایک direction انہیں مل جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جمشید احمد سلام علیکم کیسے ہیں آپ کو نوارے Thank you so much جمشید آپ نے وقت دیا جمشید پہلے تو میں جاننا چاہوں گی ہم freelancing پہ آئیں گے in detail اس کے جو بھی terms condition ہیں جو بھی اس میں چیزیں ہیں جو بھی وقت کے تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ in detail ہم بات کریں گے لیکن کہتے ہیں کہ ہر انسان کی struggle کے پیچھا ایک بڑی لمب جو ہے وہ داستان ایک story ہوتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ mashallah کامیاب ہیں اس وقت اور مزید کامیابی چاہتے بھی ہوں گے تو آپ نے آغاز start کیسے لیا اس کی کوئی interesting سی story ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ share کرنا چاہیں کہ ہاں جمشید نے اس طرح سوچا فران جگہ بیٹھا ہوتا سوچا یہ idea آیا اور اس طرح سے میرے carrier کا آزاد ہوا دیکھیں آپ نے question question کی جو statement ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور اس کا جو answer ہے وہ بہت بسی ہے بہت لمبی ہے مدلہب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کہاں سے شروع کروں start کروں well ہم آپ کو آسان کر دیتے آپ کے لیے آپ اپنی study سے آغاز کر لیں کہ جب آپ school, college or university میں تھے thank you actually میرا جو background ہے district مزفرگڑ میں چھوٹے سے گا ہوں بستیخلوں میں پیدا ہوں جہاں پہ آپ کہلیں کہ ایک بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں لائف سٹائل کے لیے جن کو آپ بیسک سمجھتے ہیں وہ ادھر کے حساب سے لگزری ہے اور وہاں کی بیسک کو آپ خود اندازہ لگا لیں اور جس گاؤں میں میں پیدا ہوں جس فیملی میں میں پیدا ہوں وہاں پہ وہ بیسک بھی نہیں تھی تو ہمیشہ سے جب سے آنکھ کھولی ہے جب سے چیزوں کو دیکھنا سٹارٹ کی ہے ہمیشہ پیسوں کی بھوک دیکھی ہے ہمیشہ پیسوں کی کمی دیکھی ہے ہمیشہ وسائل کی کمی دیکھی ہے اور ہمیشہ کمپرومائز کی ہے یہ مشکل ترین حالات کہہ سکتے ہیں فیس کیے اس میں میں آپ کو ایکزمپل دوں کہ میری تو اوٹ ایڈوگیشن گورنمنٹ انسٹیٹوشن سے میں آج تک کسی اکیڈمی نہیں گیا کسی پرائیویٹ کالیج نہیں گیا اور تھوڑا سا میں اس کو شورٹ کروں گا شو میٹرک میری گورنمنٹ آئی سکول گلاتی گیا تو جو میں نے ایفیسی گی وہ میں نے جو آئی سکول کے ٹیچرز تھے ان سے گی آئی سکول کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ میرے مرکس میٹرک میں بہت اچھے تھے نائنٹی پرسند تھے تو زفرگڑ گاب نے سنا ہوگا کہ ادھر جو پرائیویٹ انسٹیٹوشن ہیں بڑے فیمس ہیں اللہ وردہ پاکستان مسالی زکریہ شاکر یہ بڑے بڑے نام ہیں تو ان کی طرف سے پوری آفر تھی ایٹی ایٹ پرسند اباب پہ وہ آپ کو فل سکولرشپ اور وہ بولڈنگ سکول جہاں پہ آپ کی زیرو سمیجنے کے ایکسپنسز ہیں بٹ میری فیملی اتنا نہیں بڑے فوڈ کر سکتی تھی کہ وہ آنے جانے کا کرایہ دیں اور اگر بچہ ایک مہینے کے لیے جائے گا تو اس کے لیے ہمیں چار پانچ جوڑے لینے پڑیں گے سمیجھ رہی ہیں تو نہیں تھی بیسٹی بس یہ پتا تھا کہ گیارمی پڑھنی ہے بس پڑھنے بس پڑھنے پھر میں نے فسی سٹارٹ کی انہی میٹرک والے ٹیچر سے بڑے شفیق ٹیچر سے بڑا جہاں سے انہوں نے پڑھایا اور پھر بھی میں نے ایٹی فائی پرسنٹ اکیلے میں نے اچیو کیا الحمدللہ without any academy any tuition جی اس کے بعد میں نے ایک ایٹ گھر میں بیٹھ کے دیا پر انجنین تھی اور میرا رزلٹ آ گیا ایک ایٹ کا رزلٹ آپ کو پتتا ہے جلائی میں آ جاتا ہے اب اس کے بعد ایک نیا چیلنج سٹارٹ ہو گیا کہ اب یونیورسٹی جانا ہے ایک بچہ جس کو آنے جانے کے ایکسپنسز نہیں افورڈ ہو رہے اسے یہ چیلنج نظر آ رہے کہ میں آگے یونیورسٹی کی فیس کیسے پیشنی سکولنگ اتنی ٹف تھی اتنے مشکل حالات میں کی اب یونیورسٹی کو فیس کرنا اور جو چیزیں میں آپ کو بدا رہا ہوں یہ میرے موسیقی یونیورسٹی کے موسیقی کیسے پیشنی موسیقی میرے موسیقی کیسے پیشنی موسیقی اور موسیقی جو گاؤں کے اس کے کامپرمائز ہی ہیں ہمیشہ کامپرمائز رہی ہیں میری ننیاال فیملی تھوڑی سی کمپریٹیولی سٹوانگ تھی جدیال سے تو ماشاء اللہ انہوں سے انہوں نے بہت کپریٹ کیا کپریٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے انہوں نے میرے اوپر برابر کا ایکسپینس کیا جس طرح میرے محمود ہے کچھ لوگ سامنے جاتے وہ جج کر جاتے کہ میں اس بندے پر انویس کروں گا تو یہ ضائع نہیں ہوگا ہاں کچھ اس طرح کہ لیں دوسرا مجھے وہ نانو ابھی بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں جب دو تین سال کا تھا تو میں ادھر آئی میں نے کہا آپ لوگ تو ینگ ہو میرے ہمی ابو کو کہا آپ لوگ تو کچھ بھی کھا بھی لیتے ہو بچے کا کیا غصور ہے وہ مجھے اپنے باس لے آئی ان شورٹ کے کافی مشکل حالات تھے ہمیشہ پیسوں کی کمی دیکھی ہے اس کے بعد یہ انیورسٹی کی فیز کٹھی کرنی ہے تو اس کے لئے میں ایز ای لیبر ایک ٹھکے دار کے ساتھ مکلا اور ادھر کوٹلی روڈ پہ ہے ایک کروٹ ڈیم شاید آپ کے چکر لگے ادھر آکے میں نے کام کیا مزدوری کی بٹ ایف ایسی کا بچہ کتنا ہوتے ہیں چھوٹی سی عمر ہوتے ہیں وہ اپنی ایک دنیا میں مگن ہوتا ہے اسے یہ مسئلے مسائل مشکلات کا کیا پتا ایسی ہی ہے اور کپیسٹی کتنی ہوتی ہے سترہ سال اٹھرہ سال دنیا چی ہو خیر آلات کا مقابلہ گیا اور جتنا میرے سے ہوا میں نے تقریباً پندرہ سولہ دن لگائے اب اس میں دو دن کام لگتا ہے دو دن نہیں لگتا وہ ایک الگ منٹل پریشر ہے میں تو پیسے گٹھے کرنے آیا اور یونیورسٹی کی فیز کے خیر وہ چیزیں چلتی رہیں اس کے بعد میں یہاں سے شفٹ ہوا مجھے کسی نے گائیڈ کیا کہ یار آپ ملتان سبزی منڈی میں جاؤں وہاں پہ کام تھوڑا ہیزی ہے اور یہ ٹائم ہے اگست کی جہاں پہ پیک کی گرمی ہوتی ہے اور ملتان کی گرمی وہاں پہ میں نے کام کیا بڑا زبردست مطلب کوئی بیٹھنے والا سین نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا پھر مجھے مجبوراً گھر جانا بڑا اور مجبوراً میں گھر گیا تو وہی سرکاری اسپتال سے میڈیسن لینی ہے بہت زیادہ شدید بیمار ہو گیا میں ٹائف ایڈ ہو گیا پھر محمود لوگوں نے مجھے اٹھایا اور پرائیویٹ کلینک میں ادمیٹ کیا اور میری امی نے بالیاں بیچی اور میرا علاج ہوا اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ایڈمیشن نزدیک ہیں میں نے کیا گئرنا ہے کس طرح سے پیٹی کرنی ہے کس طرح سے پیٹی کرنی ہے خیر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا بیزے دیو اور یویٹی ٹیکسلا اور یویٹی لاہور میں بھی تو میرا ہر جگہ پہ علموست نام آ گیا بیزے دیو میں ارکی ٹیکسٹرل انجیننگ میں نام آیا یویٹی ٹیکسلا میں انڈسٹرل انجیننگ میں آیا اب جب میں ڈیم پہ تھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوڑی ہے چھوٹی سی ہے میں آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لگا اس ادھر ایک چھوٹی سی مسجد تھی بھی آن اینڈ آف تو اللہ معاف کریں نہیں بات میں نماز پڑھتا تھا تو اللہ سے میں دعا کرتا تھا یا اللہ میں ادھر ہی کیا ڈیمیشن ہوں ادھر سے میں انجیننگ کروں اچھا اور میری اچھی جواب ہو پیسے ہوں پھر میں اپنی گاڑی لوں اور پھر میں ادھر ہوں گا اسی ڈیم پہ ٹھیک ہے تو یہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا اور جب میں نے گاڑی لی تو میں سب سے پہلے ہوں گا کیا بات یعنی اللہ نے قبول کی آپ کو دعا اللہ حمدہ اللہ حمدہ ملہب یہ اتنی لمبی سٹوری ہے لمبی سٹرگل ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں آپ کو کون سی سٹوری بتاؤ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیسے کس طرح سے آپ نے سٹرگل کی آپ کی سٹڈی آپ کی ایڈوکیشن پھر یہ تمام حالات کو کوپ پڑھنا یہ خاصہ مشکل رہا ہے پہلل میں آپ کے پہ آتا ہوں کہ فریلانسنگ کا مجھے ایڈیا کہاں سے ہے ایکچلی یہ کہاں سے صرف شروع ہوا تو جب یونیورسٹی میں تو سرکاری یونیورسٹی میں تو ہر بچہ میڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ میری طرح لور میڈل کلاس سے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کوئی اپر کلاس کوئی ایڈ کلاس بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں بٹ وہ ہمارے ساتھ یاریاں دوستیاں نہیں ہوتے وہ ایک سرکل الارگ ہوتے ہیں خیر ٹوشن پڑھاتا تھا میں اپنے سروائیول کے لیے ایک یونیورسٹی کے پاس ٹھیک ہے فیصل ٹون ہے اور یونیورسٹی کی کلونی میں پڑھاتا تھا دو ٹوشن پڑھاتا تھا وہاں سے میں اپنے ایکسپینسز جو سرکاری میس ہوتا تھا میں کوشش کرتا تھا ادھر سے کھاؤں اور میرے خرچیاں ادھر سے کمپنزیٹ ہو جائیں اور میں نے یونیورسٹی کی پہلی فیس آدھی پے کی اس کے بعد میں ایک فیس میرے پہن ہی کیونکہ میرے پاس تھے ہی نہیں پیسے وہ ہر اقزام کے ٹائم پہ ایک لسٹ لگتی تھی اور ڈیفالٹرز کو نکالتے تھے پھر ہمارے بیلٹ کے توسہ کے ایک ریجسٹار صاحب تھی توسہ کے بہت نائس پرسنیلٹی ان کے پاس میں جاتا تھا ان کو ستوری سناتا تھا وہ دین صاحب کو کال کرتے تھے میں اگزام میں بہت جاتا تھا یہ بھی ان کا پرچتے پہر وہ میں ٹوشن بلاتا تھا پھر میں سوچتا تھا میں اس سے تو کام نہیں چل رہا میں مشکل ہے سروائیول تو چلو چل رہا ہے بہتر ایٹ ڈینگ میں نے فیز تو پہی کرنی ہی لگری نکھلوالنہیں گے اب کب تک جو ہے وہ مجھے اس طرح سے ریلیف دیں گے بکرے کی ماں کب تک خیار منائے گی تو میں سرکل میں کچھ پتہ چلتا گیا کہ پریسٹو ہے ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ہمارے جو موسیمیر تھے وہ کام کرتے تھے فریلانسنگ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ کیا ہوتی ہے یہ اچھلی ہے کیا وہ کوشش کرتے تھے وہ ڈسکلوز نہ کریں موسیمیر بھی ان کے ساتھ ایک وہ کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے میں ہوگی یہ موسیمیر بھی وہ شخص جو ایسے دیگر یہ ہر ہر سو اور کچھ نا وہ دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہتے وجہتے کہ بس ہم سے ہی لوگ سیکھیں ہمارے ہی موتاج رہیں کوئی اور ہنر سیکھ کے ہم سے آگے نہ بڑھ جائے تو یہ مزید ہم جمشیس ان کی کہانی جانتے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فی لانسنگ کیا ہے کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں ایسا 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 بیس ٹیپ ہم اس ویس پہ آئیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے والکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم دسکشن کر رہے ہیں فری لانسنگ اچھنے میں فری لانسنگ ہے کیا اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کیسے سیکھ سکتے ہیں اور حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو کیسے اس کو سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یا اس پریک فارم پر کام کرتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اسی پر بات کریں جمشید ہمارے ساتھ ہے جن سے ہم انہی کی کہانی انہی کی زبانی سن رہے ہیں کہ کیسے وہ فری لانسنگ کی طرف آئے کیسے انہی نے سیکھا اور کس طرح سے ایک سٹرگل ان کی رہی ہے یہ ہم جان رہے ہیں جی جمشید کنٹینیو کیجئے بات آپ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں سے آپ نے یہ دیکھا اور سیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بتا رہا شاہت ہے پھر نام پتا چل گیا کہ یہ ایک فائیور ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ اپنی ایک آئی دی بناتے ہیں آئی دی ہم نے بنا لی تاپ ٹاپ کھول گے اب آگے کیا کرنا ہے نہیں پتا اس کے بعد ہیسا ہیسا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں ان کی اور کرتے کرتے ہم نے ایک گگ ڈال لی اچھا اس میں گگ ہوتی ہیں گگ جس لائک ایک پروفائل ہیں اس میں آپ سپیسیفائی کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اس میں اس ٹائم میرا تھا چھٹا سمیسٹر اور میرا اکڈیمک جو جی پی اے وغیرہ وہ لویسٹ ہے بٹ دوسرے سمیسٹر میں ہم نے ایک سوفٹوئر پڑھاتا جس کا نام تھا سولیڈ ورک وہ مجھے اچھا آتا تھا مجھے کلاس میں سب سے اچھا آتا تھا جی پی اے میرا بے شک نارمل تھا بلو نارمل بٹ مجھے وہ سوفٹوئر اچھا تھا آتا تھا میں اس سوفٹوئر کی میں نے گکڑھ اور اللہ کا نام لے کے بہت ہیا مجھے یاد ہے مجھے یو ایس سے ایک کلائنٹ آیا مجھے مجھے یہ چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہیں بسیکلی وہ 3D سوفٹوئر ہے جس میں آپ میکنیکل پارٹس بناتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو فرسٹ جو میرا پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے وہ ایک میکنیکل کا پارٹ بنانا ہے ہم مشین ڈیزائن کا بسیکل یہ سوفٹوئر ہے یہ آپ کے آوڈینس جو میکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا الیکٹریکل یا انڈسٹریل سے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ یہ جو سوفٹوئر ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ سوفٹوئر ہے تو فارچونیٹلی وہ مجھے آتا تھا مجھے شوق تھا میں اس پہ مطلب کہ اپنی کلاس کے بچوں کی اسائنمنٹ میں بنا کر دیتا تھا اور اس میں میں نے جو پروجیکٹ سے سمیسٹر پروجیکٹ سے وہ میں نے بنا کے دیا ہوئے تھے یہ آپ کی جو میرا پروجیکٹ تھا وہ تھا سیوئنگ مشین سلائی مشین اس کا میں نے موڈل بنایا سوفٹوئر میں اب اس پہ آرڈوئر کا کام جو بھی تھا اس کی جو سوفٹوئر کی ورکنگ تھی وہ میں نے سارا ڈیزائن کیا وہ میرے پاس آج بھی پڑھا ہوئے تو باقیوں کو کسی کو جنریٹر بنا کے دیا کسی کو بلینڈر بنا کے دیا تو وہ مجھے اچھا ہوتا تھا وہاں سے مجھے پروجیکٹ ملا اور میں نے کر کے دے دیا اور میرا وہ فرسٹ آرڈر تھا اور وہ فرسٹ آرڈر تھا اور وہ فرسٹ آرڈر تھا فرسٹ آرڈر جو تھی میری وہ میری تھی ایک سو پچیس ڈالر کا آرڈر تھا اور مجھے وہاں سے ٹیکس کٹ کٹ آکے چودہ دن کے بعد مجھے ملے سو ڈالر اور ڈالر آئی تنک اس ٹائم ونیٹی تری کا تھا اور مدلاب کہ پندرہ اٹھارہ ہزار بنا صحیح وہ در سے سمیسٹر بریک ہوئی چھوٹیاں ہوئیں میں ملتان جا کے اترا تو سب سے پہلے جا کے امی کے لئے شوپنگ گئی زبردر اور میں گھر لے کے گیا وہ میری فرسٹ ارننگ تھی زبردر اس کے بعد کرتے کرتے پھر ہم نے ایک سوفٹر پڑا ارینہ سمولیشن وہ میرے سے زیادہ ایک اور بندے کو ہاتا تھا میں نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی گگ ڈال دی اور اس کے ساتھ ویسے جو میرا کلاس فلو تھا پھر میں اسے اکیلا لے کے میں نے بتایا کہ اگر یہ ہمارے پاس کام آج ہے تو آپ کر لوگے وہ کہتے ہیں ارینہ کا کر لوں گا میں میں نے کہا ریپورٹ میں بنا لوں گا تو وہ بیسیکلی ایک سمولیشن سوفٹوئر ہے جس میں آپ انڈسٹری مینوفیکٹرنگ پلانٹ کی اسمبلی کو لائن کرتے ہیں بیلنس کرتے ہیں جمجھے فریلانس کے پلاتفارم میں کون کون سی چیزیں ہیں یا کون سی ٹیلنٹ کی بات کروں تو آپ اس میں یوٹلائز کر سکتے ہو ابھی میں اسی پر آنے لگا تھا آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے آپ اس کو بیج سکتے ہو فریلانسنگ پلاتفارمز اس میں فائیور ہے اس میں اپورک ہے یہ مین ہے ان کے علاوہ ہزاروں ہیں ٹھیک ہے یہ مین ہے ادھر سے لوگ اٹھے ہیں ادھر لوگوں نے افرٹس کی ہیں آپ کو میں ایک مزے کی سٹوری سنا ہوں کہ میں فائیور آئی دی بنانے جب گگز ڈالنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پہلے پوری ایک ریسرچ کرنے پڑتی ہے کہ ہم کس ٹائٹل پہ ڈالیں تو وہ میں ریسرچ کر رہا تھا ایک ٹائٹل آیا ہوا تھا کہ میں جی آپ کی آپ کے لئے دعا کروں گا آپ کے لئے دعا کروں گا داتا دربار پہ جا کے اور آپ سے میں ایک دعا کر پچیس ڈالر لوں گا ملکہ کس طرح لوگ اپنے آپ کو سل کرتے ہیں ہم 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 نے اس کو اپنے ساتھ اپڈیٹ کیا صحیح جو اس کی فائیور کی ملکہ اس میں بہت بڑے بڑے گروز ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں جتنا میں نے سیکھا ہے اتنا میں نے آگے ڈلیور گیا زیادہ آپ یقین نہیں کریں گی میری انجینرین کا کام انجینرین جو میں نے اکاونٹ بنایا ہوئے وہ میرا میٹرک فیل دوست جس نے اپنے سٹاپ پہ پرچون کی دکان ڈالی ہوئی ہے اس نے موبیل شاپ بنائی ہوئی ہے اس کے لیپ ٹاپ میں فائیور اس کے نام کا بنا ہوئے وہ بندے کام کر رہے ہیں واو جن سے میٹرک نہیں ہوئی میرے وہ دوست وہ وہاں سے ان کو میں نے گائیڈ کیا وہ بھی ارن کر رہے ہیں میں نے ان کو گائیڈ کیا اور وہ کر رہے ہیں اچھا کیسے جمشید ناظرین سنھے ایک بیسک سوال ان کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہوگا جمشید بتا تو رہے ہیں کہ آپ اکاونٹ بنایا ہے اس میں جو آپ کا چیلنج جس بھی آپ فیل سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اپنا فن وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کیسے لیں جو فرسٹ یا جو بھی ون بے ون سٹپ ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ابھی ایک اکاونٹ کیسے ہم نے بنانا ہے کس طرح سے پھر ہم نے ایک بیسک چیز ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے دیکھیں جو فائیور ہے اس کے بارے میں انفرمیشن یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پڑی ہے اس کے علاوہ ہم انفرچنلی میں ان لوگوں سے اگری نہیں کرتا جو کہتے ہیں آپ ہمارا کورس لیں ہاں بہت سا یہ چیز کر رہتے ہیں وہ اس چیز کا بزنس بنا رہے ہیں اور وہ آ کے بیٹھتے ہیں آپ شاید میرے سے اگری نہ کریں بات میری جو اپینین ہے وہ لوگ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ وی ہے پیسے کمانے گا اور وہ ہم جیسے لوگ ینگسٹر وہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ فیدا ان کو رہا ہوتے ہیں انہیں وہ جو بتانے کورس اس سے نہیں وہ کچھ جانے کر رہے ہیں وہ جو آپ ویو کر رہے ہیں وہ اس ووچ ٹائم سے کمانے اور یہ بہت کمپلیکس سا جسٹم ہے میں تو اس کے بہت اگینسٹ ہوں اور میں کافی کمپین بھی کرتا ہوں وہ بہت کمپین بھی کر رہے ہیں وہ بہت کمپین بھی کر رہے ہیں لیکن ایک چل میں بتانے یہ سب سے زیادہ امپورڈ ہے کہتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ اسے دوسرے تک پہنچائے وہ آپ کے پاس امانت ہے بہت کمپین بھی کر رہے ہیں اگر آپ نہیں پہنچائے اگر آپ کے امانت میں آپ کے امانت ہے اس میں آپ کو لیمیٹڈ نہیں ہونا بڑتا ہے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ یا ایک جو میں گگ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ تھوڑا سا اس کا سکیچ بنائیں کہ ایک آپ کا اکاونٹ ہے میں اس میں آپ نے بتایا آپ کا ایک پروفیشن ہے کہ آپ انکر پرسن ہے آپ اچھا بولتی ہیں کوئی کونٹنٹ آپ کو دے دیں گے تو آپ اس پر ایک اچھی ویڈیو بنا کے دے سکتی ہیں یہ آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے دوسرا آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ جو ہے کوئی کونٹنٹ رائٹنگ کا کام کر سکتی ہیں اکاونٹ آپ کے ایک ہے ملٹیپل چیز ہیں اس میں آپ نے ایک چیز وہ ڈالی وہ آپ کی گگ وہ آپ کی سکل جس کو میں گگ بول رہا ہوں وہ بسکل ہے آپ کسی ایک سکل پر رلائن ہی نہیں کر سکتے ایک دور تھا جب فائیور نیا تھا 2018 میں میں نے اکاونٹ بنایا اور تب سولیڈ ورکس پہ جو اویلیبل بندے تھے سرویسز دینے والے راؤنڈ اباؤٹ اٹھارہ سو بندے تھے جس میں میں ان ہوا ٹھیک ہے آج میں اگر اس کو ایکسپلور کروں تو شہر کو اٹھارہ ہزار سے بھی جاتا ہوں اور آپ خود سوچیں یہ ایک common sense ہے کہ ایک مارکیٹ ہے اس میں سلر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس میں خود کو کیسے ایکسل کریں گے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں تو آپ کو سوچ کرنا پڑتا ہے پھر میں ارینہ پہ آیا پھر میں ارینہ پہ آیا جب ارینہ میں سیچوریشن ہوئی پھر میں سیمیو سوفٹوئر پہ آیا پھر میں سیمیو سوفٹوئر پہ سیچوریشن ہوئی پھر میں فسلیٹیز پلننگ پہ آیا آپ پوری انڈسٹری کو پلنن کرتے ہیں یہ ہمارا کوئر سبجیکٹ ہے آپ ادھر آتے ہو چیک ہے آپ لیمتر ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ آپ سٹک نہیں رہ سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں سیچوریشن ہوئی پھر ہم نے اور ڈومین لے لی اس میں سیچوریشن ہوئی ہم شفٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے رکنا نہیں ہے یہ رک ہے تو پھر آپ کی گروہ بھی رکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں پروفیشنل گام کرتا تھا جو میری انجینرنگ کے پروفیشن کے ساتھ تھا جس کو میں جوب کے اوپر پریفر کرتا تھا کہ میں جوب نہیں کرتا میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں اچھے طریقے سے کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں کر رہا میری کلاس کے ٹاپرز میرے ساتھ ہیں جنورسٹی ٹاپرز میرے ساتھ ہیں کیا بات؟ کام ہو گار رہے ہیں میں ان کو ہیڈ کر رہا ہوں مل جل کر تو ایک وقت آیا کہ آپ نے باہر کی سائکولوجی کو دیکھنا ہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کام کی سائکولوجی دیکھیں آپ ادھر کی عوام بھی سائکولوجی کو دیکھیں مجھے فرس ٹائم ایک بندہ آیا گلف کا تھا عربی تھا اور وہ میرے پاس ٹاسک لے آیا ٹاسک میرے پاس وہ دس ٹاسک لے کے آیا کہتے ہیں جی آپ نے یہ دس ٹاسک کرنے اور مجھے مہینے میں دے بھلے اچھا میں نے کہا ٹھیک وہ میں نے دیکھا وہ بیسک لے والکے تھے بیسک پھر پریمیری پھر سکینری ٹھیک ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ٹاسک آپ کو کہاں سے ملے تو وہ کہتے ہیں آپ کو اسے کیا کنسل کیا کنسل آپ اس کام کریں میں نے کہا میں بیسے پوچھ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو میرا کام ہے کہ مجھے جنورسٹی کی طرف سے ملا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ خود کیوں نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ question بہت کرتے ہیں آپ کو میں free time میں call کروں گا پھر اس عربی کے ساتھ میری call پہ بات ہوئی اس کا نام تا رہوڈان آج بھی میری contact میں ہے کویت کا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ میری call پہ بات ہوئی وہ کہتے ہیں برادر دیکھوں آپ کے پاس خیل ہے آپ کو software آتا ہے آپ وہ کام کرو آپ آگے پچھے کی چیزیں کیوں پوچھتے ہو مجھے مجھے ویسے کیوں رسکتے ہیں وہ ایک زیمپل دیتے ہیں تو اس نے مجھے explain گیا وہ کہتے ہیں جی ہم پیسے لگا کہ US آ گئے ہیں ہم نے admission لے لیا تو اب ہم نے پیسے پورے کرنے ایڈمیشن لینا تو ہمارا انٹری تھا ہمارا مقصد تو پیسے کمانا ہے پیسے کمانا ہے تو پھر میں نے پوچھا اچھا یہ بات ہے تو آپ کتنا کما لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ پیسے کمانا ہے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ادھر پر آر کا حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ یہ جو ٹاسک ہیں خود کرنے باتھوں میرا ہفتہ لگ جائے گا اس میں میں پتہ نہیں کتنے ڈالر کما سکتا ہوں آپ کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے سات سو ڈالر گی آپ کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے ساڑھے تین سو ڈالر گی تو وہ تمہیں ایک دن میں نگال گیا آپ کو دے دوں گا وہ وہ مجھے وہاں سے ایک اور ڈومین ملے کہ یہ چیزیں بھی exist کرتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹ مزید کلک کر گیا کہ ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنا ایڈوکیشن کا کام بھی کرواتے ہیں اور وہ اس لئے کرواتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ میرا ایک نئے ایک ایکسپریئنس تھا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے پھر میں نے ان کو کام کر کے دیا ان کو پسند آیا ان کے انسٹرکٹرز کو پھر انہوں نے اگر ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے بلکل چلتا ہے بلکل چلتا ہے بلکل چلتا ہے اس نے پھر میرے ساتھ لانگ ترم جو بھی ٹاسک ہے مجھے بیج دے برادر مجھے اندین میں چاہیے بریک کے بعد مزید اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ناظرین ابھی تک آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فری لانسنگ جو ہے یہ لیمیٹڈ نہیں ہے اس میں آپ جتے بھی آپ میں ٹالنٹ ہیں ہنر ہیں سکلز ہیں آپ اس کو ڈیٹلائز کر سکتے ہیں آپ باؤنڈ نہیں ہیں تو مزید ہم جمشیر سے جانیں گے فری لانسنگ اس پر ڈسکشن کے حوالے سے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ ہوئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سج سویرہ آج ہم بات کریں جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے فری لانسنگ لیکن کامیاب ہونا پیسے کمانا یا پیسے آپ کے پاکٹ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آرے ہیں تو برے کسی کو نہیں لگتے لیکن اس کو کچھ طریقہ کار کچھ ٹرمز کنڈیسن ہوتی ہیں کچھ پلاتفارمز ہوتے ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے یا کچھ سیچویشن یا کچھ وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اسی پر بات کریں جمشیرد ہمارے ساتھ ہے جمشیرد کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ دس پارہ منٹ ہمارے پاس ہوں گے پندرہ منٹ تو میں چاہتی ہوں کچھ مین پوائنٹس ہمارے مزید فری لانسنگ کے حوالے سے رہ گئے وہ جلدے جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین کا کونسٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں فری لانسنگ پہ یا سوشل میڈیا پہ کیونکہ میں نے ابھی بات کی کمائی کرنا کسی کو برا نہیں لگتا پیسے آ رہے ہوں میں چونکہ 2018 سے کار رہا ہوں فری لانسنگ تو ڈیفرنٹ فیز سے نکلا وہ تو اس ٹائم جو میں ایک کنکولیزن پہ پہ پہنچا ہوں میں آپ کو ٹونڈی پوائنٹ اگر بتاؤں تو فری لانسنگ آپ کے آس پاس گھن رہی ہے پہی سرچ کریں ابھی ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ڈومین ہے ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ہاں ضرور بتائیں فری لانسنگ آپ کے آس پاس کیوں ہے جس طرح میں نے ابھی بات کی گلف فالے عربی گی ٹھیک ہے اسی طرح اب آتے ہیں ایشن کمیونٹی بے ایشن آپ کو پاتے ہیں کتنی پرسنٹیج باہر ایڈوکیشن ویزا پہ جا رہی ہے بھر بار اور ان کا جو ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ ہے اگر وہ ہے گول میڈلسٹ اور ٹاپ کی لات ہے تو ابھیسلی وہ سکولرشپ آویل کریں گے ہاں ٹھیک ہے جو یکے جا رہے ہیں اسٹریلیا جا رہے ہیں فیس پہ گھر گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹاپ کی لات ہے یا میڈیوکر ہے ابھیسلی میڈیوکر ہے اس میں گریڈز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ٹیلنٹ ہے وہ بات نہیں ہے اور مجھے یہ بتا ہے کیا پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم ہے یا پورے ایشیا کے ایڈوکیشن سسٹم وہ یکے یا اسٹریلیا کے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ کمپیریزن کوئی ہے بالکل بھی نہیں ہے جو بندہ ایشیا باہر سٹڈی ویزے پہ جاتا ہے فیس پہ گھر گے اس کا وہی آل ہوتا ہے جب میں بستیکلوں سے ایڈوکی ٹی 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 ٹھیک ہے ایڈوکیشن سسٹم میں ڈھلنے میں ڈھلنے میں ایڈوکیشن ہوتا وہ جاپس کرتے ہیں تین تین جاپس کرتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا بات میرا ڈیلی ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے آج کھل ایسا ہے ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ آٹھ گھنڈے کا تو وہاں سین نہیں ہے پر آر کے حساب سے آپ کو وہاں پہ ایسا ہی ہے کہیں پہ تین گھنڈے کی شفٹ ہے کہیں پہ پانچ گھنڈے ہی ہے تو ان کے پاس بھی کام آ رہے ہیں وہ کام خود کرنے نہیں بیٹھتے ہیں just like وہ عربی کی میں نے آپ کو ایک زمپل دی ان کو بھی بندہ چاہیے کام کرنے کیلئے کام پکڑنے اور آگے پھر کسی اور کو ہائر کرنے وہ کام کروانے کیلئے تو آپ اپنے مائنڈ میں ابھی سوچیں کہ آپ کے سرکل میں کتنے لوگ یکے گئے ہیں بہت سارے اچھا اب وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ایک کام تو ہو گیا کہ کام آپ کے پاس آئے گا آپ کے فرینڈ سرکل ہے اب وہ کہاں سے کروانے ہیں وہ ٹیلنٹ ڈونڈنے ہیں اس ٹیلنٹ کو ڈونڈنے میں پھر میری میند لگی اس میں میں نے فریش کریجوئیٹس کو اپنے ساتھ ملا ہے اور یہ بڑا مشکل ڈازک تھا کیوں جب بھی یونیورسٹی سے کریجوئیٹس نگلتے ہیں ان کو بڑا کیریئر کی لگی ہوتی ہے چھوٹے موٹی جوب گئے لیں گے کہ جی اس میں ہماری کیریئر گروہ ہے ہم میں کہتا ہوں کہ آپ ادھر کیوں نہیں آتے بھائی آپ ادھر اتنی منت کرتے ہیں تو ادھر تو آپ کی اپنی مرضی کا کام ہے ایسا ہی آپ کا دل کر رہا ہے آپ اپنے کام کے پر مالک بہت ہے اس ڈیٹ کو کرنے کا اپنے کام کے پر مالک بہت ہے آپ کا دل نہیں کرنا کہ میں اس دن منڈ یا تیوزڈی کو میں نہیں کروں گا آپ مجھے لا بول سکتی ہیں اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا اس میں جو روکنے کا پروسیجر تھا وہ بہت بہت ڈیفیقل تھا فرش گریجوئیٹ نکالنا جو ہماری مینٹیلیٹی کو میچ کریں اور ہماری بات کو سمجھیں اور کام بھی کرنا آتا ہو کیونکہ ہر برنا کام نہیں کر سکتا یہ بات ہم ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں تو آپ بلیو کریں میں ایک تائم پر کوہنور میں جوب کر رہا تھا جب میں نے اپنے جونیر کو روکنے کی کوشش کی اس میں میں نے ٹیلنٹ دیکھا اس کو میں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میں ٹیکسٹائل میں مطلب میں جوب کیوں نہ کروں آپ تو خود کر رہے ہیں میں نے کہا میرے اندر اور ٹیلنٹ ہے کہ میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ بھی ڈیل کر لیتا ہوں ہم سمجھیں کہ ہمیں جو صلاحیت ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا زبردستی کسی اور کام پہ ہم نے خود کو جائے کہ نہیں بس میں نے زبردستی سے کرنے ہی کرنا ہو جائے گا یہ کور چیز مجھے بتائیں یقینہ ناظرین کے معنی میں یہ بھی آ رہا ہوگا نفع نقصان ہر کام میں ہوتا ہے وہ چاہے ہم فری لانسنگ کی بات کریں اچھے جاب کی اچھے بزنس کی بات کریں اپنے گھر بیٹھیں آپ کوکنگ کریں کچن میں بھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے تو آیا فری لانسنگ یہ بھی ناظرین کے معنی میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے جوڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کام ٹھوننا لوگوں کو پکڑنا کام کرنا اس کو سیکھنا یہ جیزیں تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن کیا اس میں کوئی نقصان کے بھی چانسز ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ پروجیکٹ اٹھا رہے ہیں جو فیس ٹو فیس آپ ان کو نہیں جانتے آپ کے دفاتر میں نہیں آتے آپ ان کے آفیس میں نہیں جاتے ایک ایسا بندہ جو فون کال پر یا ایک ویب سائٹ پر آپ سے کنیکٹ ہے تو آیا کوئی نقصانات کے بھی اس میں چانسز ہوتے ہیں یا اس سے آپ بچ جاتے ہیں دیکھیں بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ نفہ نقصان ہر جگہ ہوتے ہیں اور آپ کو بلیب ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑا بلیور ہوں میں ایک ٹائم پہ روڈ پہ ہوتا ہوں ایک ٹائم پہ چاند پہ ہوتا ہوں اس میں میں آپ کو بتا ہوں ایک فرض کرو یو ایس کا بندہ ہے اس نے کام کروا لیا میں اس سے پیسے کیسے لو ہاں پھول یو ایسے بیٹھا ہوا ہے اور آپ پاکستان میں ہیں اور آپ نے وہ کام کی ہے آپ تو ڈیزر کرتی ہیں وہ پیسے تو ہوتا ہے نقصان اچھا آپ کو کبھی فیس کرنا پڑے ایسے حالات کی ہے اللہ پہ چھوڑا ہے ہوتا ہے اور یقین مانے مجھے دو سال کے بعد بھی مجھے 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 ایک سیکرٹ ہواسہ شیئر کرنے جا رہے ہیں بتائیں جم شیط بٹ میں نہیں رکھتا میں جس کو بھی گائیڈ کرتا ہوں میں ساتھ اس کو یہ گر بھی دیتا ہوں زبردہ تو اس میں یہ ہے میڈم کہ آپ نے میرے سے کام کروایا آپ نے کہا جی میں آپ کو پیسے دے دوں گی ٹھیک ہے میرا ریزلٹ ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گی آپ کا ریزلٹ بھی آگیا آپ نے پیسے نہیں دیئے کوئی بات نہیں آپ جائیں اوکے گھومیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بار دو بار تین بار پھر میں اگر ریلیکس ہوں میری آ رہی ہیں پیسے جا رہے ہیں تو میں اگنور بھی کروں گا مجھے بات بھول بھی جائے گی بات مجھے جتن یاد ہے گی میں اس کو ٹائٹ ایک طریقے سے کروں گا کہ بھائی مجھے پتا ہے آپ کہاں پہ پڑھتے ہو اور میں آپ کی ایڈمنیسٹریشن کو ای میل کر دیں اس شرط پہ آپ ان کو اتنا بلیک نیل کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں نا یہ بہت بہت انڈ لیول کی بات بہت ریز ایسا ہوتا ہے لاسٹ جب آپ کو کہتے ہیں برداشت کی حد ختم ہو جائے تو پھر آپ یہ ایک طریقہ ہے اس کو کبھی ایکسرسائز نہیں کی کرنا بھی نہیں جائے کرنا بھی نہیں بالکل پیسے آنے جانے والی چیز ہوتے ہیں کسی کے اپنے مینٹل ہیلت کے ساتھ دیں بلیب ہونا چاہیے کہ آپ کا کام نہیں رکے گا بالکل دینا آپ نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے نا فا نقصان ہو گیا آپ اس نے آپ کا حق خائل کہیں نہ کہیں اسے دینا جو ہے وہ ضرور پڑے گا آیا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت وقت کے تقاضے بھی ہیں کہ ہم فری لانسنگ کو ساتھ دیکھ کر چلیں ہم اگر جوب بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس پلیٹ فارم پر آپ کام کر سکتے ہیں کوئی ورسٹرکشن نہیں ہے یا کوئی ورسٹرکشن نہیں ہے کر رہے ہیں تو آپ بیسیک انہیں ٹپس کیا دیں گے کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوا ہمارے یوتھ دل برداشتہ بھی کافی ہوئی ہوئے ہیں بے روزگار بھی ہمیں کافی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور برین ڈرین وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر رہے ہمیں لگتا ہے ہم یورپ امریکہ جائیں گے تو بھائی ہم بڑے ڈالرز میں کھیلیں گے بھائی ہمیں پاس آب کے بھی محنت کرنے ہی بہت ایسا نہیں ہے دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے تو آیا جو اپنے ملک پاکستان میں جو یوتھ نوجوانوں مجھے لگتا ہے کہ ہماری نوجوان بہت کابلیت رکھتے ہیں بہت کابلیت ہیں بہت کابلیت ہیں جس کے بڑا ایسے 65% سیزائی جن کے پاس یوتھ ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آپ انہیں کیا بیسیک سٹیپ یا بیسیک ایڈوائز کیا کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر دیکھیں آپ کے پاس سکل گون سے ہے اب میرے پاس ایک سکل تھی میرا ایک ایک سپوئر تھا بچپن سے کہ میں نے مزدوری بھی کی ہوئی ہے مستری کے ساتھ میں نے سبزی منڈی میں بھی کام کیا ہوا ہے میں نے ارترہ کے بندے کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے تو میری ڈیلنگ مجھے لگتا تھا میری ڈیلنگ اچھی ہے میں کسی کو بھی گیرو ڈال سکتا ہوں تو یہ میری کمیونکیشن سکل تھی اب ایک بچہ ہے جو بہت ٹیلنٹڈ ہے اور آپ کو پتا ہے جو ہرڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ انٹرو ورٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جھانکیں کہ آپ کتنی دیر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اپنی اسیسمنٹ لگیں آپ کو کون سا سوفٹوئر آتا ہے آپ اسی پہ کام کر رہے ہیں کام آپ کو ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا تو دائنامک سلوشن سے ضرور ملے گا یہاں سے ملے جائے گا اچھا ایک اور چیز اسی بات میں یہ سوال بھی آئٹ کرتی سوال جاتی ہو ایک تو اپنے ایڈوائز مشورہ دے رہے ناظرین کو ساتھ ہی یہ بتائیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں نے اپنے ڈیس کر لی جو بھی ان کا ٹیلنٹ سکل ہے انہوں نے وہاں پہ پوست کر دیا بتا دیا اپنے پروفائل شیئر کر دی اب کسٹومرز تک جانٹ کریشن ہی مین چیز ہے گگ بنانا ہی مین چیز ہے اس میں میں ایک فوٹی سی ٹپ دوں گا کہ اس میں بھائی آپ اس چیز میں نہ جائیں جہدر سیچوریشن ہے ٹھیک ہے میں جب میں نے سیمیو سیمولیشن کی گگ بنائی تھی اکی اللہ تھا بے شک اس کا کسٹومر بھی کام دا سارا بھی رواز تھا ٹھیک ہے اب کوشش کریں جنگل کے بعد سے آپ خود ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سیچوریشن ہوں گیا آپ اور موو کریں یہ چھ مہینے کا پروسس ہے ٹھیک ٹائٹل رولنا ہے اپنے اپنے تین نہیں کرنا نکھنا 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 پیغام کیا لیں گے آپ ہمارے ناظرین کو آہ کیا بولوں میں کوئی ایسا پیغام کوئی ایسا میسج کوئی ایسی بات جو آپ کے سٹرگل آپ کی ایفرٹ آپ کی سکسس سے ریلیٹ کرتی ہو جو ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کر سکے میرے خیال میں آپ کے وسائل آپ کی ایڈوکیشن آپ کی ہیلتھ آپ کی کوئی بھی چیز کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی اگر ان ساری چیزوں میں آپ انویرمنٹ میں ہر چیز سے ڈیسٹرگ ہیں وہ چیز آپ کو آپ کے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی اگر آپ کا ویژن ہے اگر آپ ہرڈ ورکن ہے اب میں نے بیچ میں کیفے بنایا تھا دوزار اکیس میں اچھا انفرچونیٹلی میں نے اس پر سال محنت کی اور میں ہی چلا اور میں ہیڈا ڈیسٹرگ ہوا اپس ڈاؤن جہاں وہ تو آتے رہتے لیکن آپ نے بھی مہنے جو جائے بنایا اور مجھے ڈیسٹرگ ہمارا بی کوئی شورت ہے تو آپ مکمل کرتے ہیں وہ مجھے ڈکیٹی لگی تو وہ کیفے میں چھوڑ دیا ہوں وہ میں نے بیچ دیا بہت کم بیسوں میں بہت لاز ہوا میں زیرو ہو گیا ظہر دوسری ، بہت شکر دی شیئٹ ، آج میرے پاس فیملی کو دینے کے لیے ایک لائف سٹال ظہر دوسری ، notingیو وفیس کرنا پڑسکتے ہیں تو اپنے دل برلاشتہ نہیں ہونا بلکہ اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تسلسل برقرار رہے گا تو یقینا آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے سے کوئی چیز کوئی رکاوٹ کوئی کسی قسم کا طوفان آپ کو نہیں روک سکتا فری لانچن پلیٹ فارم کی بات کرتا ہے یہ بہت وزیح ہے اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں آپ بزنس کر رہے آپ جوب کر رہے وہ اس میں کہیں بھی وہ رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن ایک ویژن ہونے چاہیے ایک پہشن جو ہے نا وہ ہونے چاہیے بریک کے جانے پڑھنا ہے بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے ڈیٹریل میں ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ ہوئی ہے وَالکم بیک ڈازوی نام دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا دوسرا ٹاپک بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے بیسیک رائٹس ہوتے ہیں جو کہ ملنا بڑا ضروری ہے جس میں اگر ہم بات کریں صحت ہیلتھ کی بات کریں ہم ایڈوکیشن کی بات کریں ہمارے منشور بھی ہیں نا ہم اگر سیاسی پارٹیز کو دیکھیں روپی کپڑا مکان کی بات ہوتی ہے تو یہ کچھ بنیادی حق ہوتا ہے جو کہ ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے برٹ آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں سوسائیٹی کی تو بات کریں گے ہی کریں گے لیکن ساتھ میں ہمارا جو گنیادی حق ہے تعلیم ایڈوکیشن اس پہ بات کریں گے کہ آیا وقت کی ضرور بلکہ ہمیشہ سے دیکھیں پہلی ویج ہے وہ بھی اکرا تھی تو جب ہم اپنے تاریخ کو دیکھتے ہیں ہسٹری کو دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں انہوں نے بھی علم پہ تعلیم پہ جو ہے وہ زور دیا ہے تو آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے میار تعلیم کو دیکھتے ہیں بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں ان کا تعلیم نظام دیکھتے ہیں تب بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ تعلیم کی اہمیت حبیشہ سے ہے اور اب حالات حاضرہ میں ہم وہ اہمیت کیوں کھوتے جا رہے ہیں کون سے ایشوز کون سے وجوہات دے گا کون سے مسئلے مسائل آڑے آ رہے کہ میار تعلیم ہمارا بہتر نہیں ہو رہا اس پر ہم بات کریں گے ایشوکیشنیسٹ ہمارے ساتھ ہے فائضہ الوی صاحبہ سلام ایکم ہم کو دوانی کیسے ہیں آپ سلام الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے کیا سو مچ فائضہ صاحبہ وقت دیا آپ نے فائضہ صاحبہ بتائیے گا اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے تعلیم کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اب ہمارے معاشرے میں وہ ویلیو ہمیں دکھائی نہیں دی رہی ایسا لگ رہے کہ جیسے ہمارا معاشرہ تعلیم کی اہمیت کھو رہا ہے کیوں آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں روٹی کپڑا مکان کی ہم بات کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان تین چیزیں کسی ایک خاندان کی مکمل ہوں گی انہیں ملیں گی تب ہی ان کا رجحان یا ان کا خیال ہے وہ تعلیم کی طرف جائے گا کہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے اہمیت پہ پہلے بات کرتے ہیں اہمیت جو ہے تعلیم کی وہ سماج میں ایک جڑت پیدا کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے سمجھنے کے لیے دوسروں کو پھر ایک اور بات کہ معاشرے کے اندر تاثب ختم کرتی ہے تعلیم معاشرے میں ایک برداشت کا رویہ پیدا کرتی ہے تو حالات حاضرہ کی اپنے بات کی تو حالات حاضرہ میں تعلیم کا اپنی اہمیت کھونا بنتا ہے کیونکہ ادم برداشت ادم مساوات ہمارے پاس کوئی اچھی تعلیمی پولیسی نہیں ہے اور پھر اگر کوئی تعلیمی پولیسی آتی بھی ہے پاکستان کو بنے ستتر اٹھتر سال ہونے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اب تک اپ ڈیٹڈ اپنی پولیسی کو ہی نہیں لے کے آئے ہیں وہی ایک پرانا انٹرنیشنل لیولز پہ بڑی بڑی ارگنیزیشنز میں کام کر رہی ہیں ہمارے کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ ہمارے پاس جو ہے ہم کہیں کہ کوئی ذہین بچے نہیں ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے تعلیم اپنی اہمیت کھو دیتی ہے جب آپ بنیادی انسانی حقوق فراہم نہیں کرتے اور معاش ہمیشہ سے انسان کی تاریخ میں سب سے بنیادی ضرورت رہی ہے آج کل ایک رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے سوشل میڈیا سے بھی پھر آپ نے فائنینشل لٹریسی اور یہ جو بزنس جو ہے وہ سمال لیول پہ بزنس اور ان چیزوں کو دیکھا ہوگا ہمارا سماج ایک سوچ پہ اٹک گیا ہے کہ جب ڈگرییاں یا تعلیم ہمیں ملازمت نہیں دے رہی تو ہم کیوں پڑھیں ہم اپنے بچے کو کیوں پڑھائیں جب وہ ایک ہوتیل پہ کام کر کے یا کسی ایک جگہ پہ کام کر کے وہ مہینے میں اتنا کمالے تک ہوں پڑھائیں زیادہ کما سکتا ہے پھر ہماری سوشل میڈیا نے بھی اس رجحان میں بڑا اضافہ کیا ہے ہمارے ویلوگرز جو ہیں وہ جگہ جگہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتے ہیں باد جی آپ نے کوالیفیکیشن بتائیں کہ آئیں وہ کہتے ہیں جی اتنی وہ کہتے ہیں ہماری تو یہ کوالیفیکیشن ہے اب بتائیں آپ مہینے کا کمالے اس میں یہ جو ہائلائٹ کیا ہے نا انفلونسرز کا لگرز کا انفورچنٹلی اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو تعلیم انظام یا ہمارے جو بچے تعلیم کی طرف تھے مائل تھے اس سسٹم نے بھی کافی اس کو متاثر کیا ہے کہ بھائی وہ کم پڑا لکھا ہو کہ بینہ ڈگری کے وہ اتنے پیسے کمار ہے میں اپنے آپ کو ڈگری میں لگا کے کیوں ٹائم ویسٹ کروں اور جو بچے پڑھ رہی ہیں وہ جو اب آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کتنا بڑھ گیا ہے آج کل فورتھ فیفتھ کلاس کے بچے کے پاس بھی اپنا پرسنل فون ہوتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں تو ان کو شعوری طور پر یا ان کے لا شعور میں یا ان کو کیا میسیج جاتا ہے اس چیز سے پھر ہم بہت ساری بڑی بڑی سیلیبرٹیز کی انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں جی انہیں دیکھیں انہیں تو کالیج سے نکال دیا گیا تھا انہیں تو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا یہ چیزیں بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہم اگر ان کی لائف کو پڑھیں کیونکہ سوشل میڈیا جہاں پر ہمیں ایک کہلیں کہ پوزیٹیو چیزیں پھلانے کا باعث بن رہا ہے وہیں پہ کچھ افواہیں کچھ منگھڑت بلکل منگھڑت کس سے وہ چیزیں بھی جا رہی ہیں ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ جی ایلون مسٹ نے کہا ہے کہ آپ کو فینینچلی سٹیبل ہونے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے چار سال کے ڈگری پروگرام کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بات دیکھا وہ کہیں گے کہ ایلون مسٹ کہہ رہا ہے تو بھائی یہ بات تو سچ ہوگی اور پھر ہم جو ہے ہمارے معاشرے میں کلیکٹیولی دیکھا جائے اجتماعی طور پر ہم اندھی تقلید کرتے ہیں ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس کیا فائدہ اس کا نقصان لوجک پھر ہمارے معاشرے میں ریزننگ نہیں ہے ہم دلیل نہیں سنتے نہیں سنتے ہمیں اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے ہم کوئی بات کریں گے کسی چیز پر سوال اٹھائیں گے تو یا متشدد رویہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک فورس فل سیچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آواز دبا دی جائے گی تو تعلیم اس لیے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے پھر پولیسیز جنہی اس کے سال بہت سارے ریزنز ہیں دیکھیں جیسے ایک انسان ہے نا معاشرے میں رہتا ہے تو وہ اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا تو جتنی بھی ہماری زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے معاشرے میں رہنا ہے وہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں ہماری سیاست ہمارا کلچر ہماری معیشت ہمارا مذہب ہر چیز جڑی ہوئی ہے آپس میں اور سب ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اثر انداز کر رہے ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بجٹ کی بھی ہم اگر بات کریں تعلیمی آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیشن سسٹم پر یہ بار بات کہ ہم اگر بیسٹ کی ایجامپل دیتے ہیں ترقی آفتہ ممالی کی ایجامپل دیتے ہیں آپ ان کے ہیلتھ کا ایجوکیشن کا بجٹ دیکھیں سب سے اچھا اسی کا ہوگا اس میں میں ایک اضافہ کرنا جاتی ہوں جو انٹرنیشنل ہم دیکھیں تو جیسے ہم فوریسٹری کی بات کرتے ہیں کہ ہر ملک کے 25% جو اس کا ایریا ہوگا اس پہ ہونے ضروری ہیں درق شجرکار یہ ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہے کہ ہر ملک کی جی ڈی پی کا چار فیصد جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے اس کی ایجوکیشن پہ اور ورڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنی جی ڈی پی کا صرف 1.7% خرچ کرتا ہے 1.7% 7% only مزید ہم فارضہ بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد ناظرین انڈیوٹر مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں تعلیم اس کی اہمیت اور ہمارا بواشرہ بہت سارے رویزن بہت سارے وجوہ تعلیم جو میارے تعلیم ہے وہ کیوں ہم مقابلے میں جو دیگر ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں نہیں آ پا رہے مزید ایسے کون سے ایشوزیاں مسئلے مسائل آ رہے اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ رہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرے ٹاپک جس پر ہم دسکشن کریں تعلیم کی بات کی جواری تعلیم کی اہمیت اور اس وقت ہمارے بواشرہ میں کیا سچویشن ہے تعلیم کو لے کر اس پر ہم بات کریں فائزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے فائزہ صاحبہ بتائیے گا ایک تو ہم بجٹ پر بات کرتے ہیں انفرشنٹی ہمارے ملک میں تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ بہت لوگ کر دیا گیا ہے یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ ہمارا میار تعلیم اس طرح سے بہتر نہیں رہا ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا جو اس وقت میں ہم ایک ٹرائنگل پر جوئے نا وہ کھڑے ہیں کیسے جو اپنے ہم مادری زبان کو دیکھیں وہ کچھ اور ہے ہم اپنے قومی زبان کو دیکھیں وہ اردو ہے ہم اپنے تعلیمی نظام کے جو زبان ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ انگریزی ہے اب جب ہم ان تینوں میں جکڑے ہوں گے کیا ایک یہ ریزن بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے تعلیم نظام جو نہ وہ کمزور ہو گئے یہ ایسا ہی ہے بچہ جس بھی خاندان جس بھی علاقے جس بھی صوبے میں پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان سیکھتا ہے وہ اردگیر چیزیں دیکھتا ہے ان کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اسی زبان میں سوچنا سیکھتا ہے اسی زبان میں بولنا سیکھتا ہے اپنے دوستوں اردگیر گلی محلے ماں باپ رشد ان جیس سے بات کرتا ہے تو وہ بچہ جو ایک زبان میں سیکھ رہا ہے پھر وہ قومی زبان پر قومی زبان بھی کسی حد تک آتی ہے سب کو اب تو خیر اس کے بھی حالات کافی خراب ہیں خراب ہے یہ بات تو اس کو آپ بچہ سوچ کسی زبان میں رہا ہے اس نے پڑھنا کسی زبان میں ہے اور لکھنا بھی کسی اور زبان میں ہے تو وہ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں یا اس کی ایک critical thinking ہے وہ اس کا کیسے استعمال کر پائے گا یہ تو possible ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے پھر کیونکہ وہ اپنے emotions کو اس طرح سے بیان ہی نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ سوچ کسی اور زبان میں رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے میرا اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے آپ بچے سے کوئی بھی چیز پوچھیں اسے کہیں کہ آپ بیٹا بتائیں آپ نے کوئی science physics یا آپ اسے نیوٹن کے تینوں loss بتائیں نا ہمیں بچے نے لگایا ہوتا ہے رٹا وہ شروع ہو جائے گا نیوٹنز فرس راہ سٹیٹس ڈیڈ 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 وہ سنائے گا اسے کہیں نہیں بیٹا اپنی زبان میں بتاؤ آپ کو سمجھ کیا آئی ہے کوئی ریال لائف ایکزمپل دے کے بتاؤ وہ بچہ نہیں بتا پاتا وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک سلیبس پڑھ رہا ہے وہ اس کی مادری یا قومی زبان کے مطابق نہیں ہے تو نہ اس کو وہ اپلیکیشن اس کی کر پائے گا اس نولیج کی نہ وہ اس کو پروسس کر پائے گا مائنڈ میں نہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ہوگی نہ وہ کریٹیو رائٹنگ کر پائے گا اچھلی سے کونسرپ کی سمجھ نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو یہی وہ ساری پھر چیزیں ہیں کہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہم کھڑے ہی نہیں ہیں اس میں تو یہ زبان کے مسائل بہت ہیں پھر اس میں بھی تین چیزیں انگلیش میڈیم ہے اردو میڈیم ہے پھر پرائیوٹ سسٹم ہے گورنمنٹ سسٹم ہے پھر مدرسے کا نظام ہے تو وہ ہم اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں وہ ایک سوشل ڈیوائیڈ اتنا پھر طبقاتی تقسیم اتنی ہے الیٹ کلاس کا بچہ کیا پڑے گا اس کا سلیبس علاق ہے میڈل کلاس کا کیا پڑے گا اس کا سلیبس علاق ہے پھر بات آ جاتی ہے بہت ہی پسماندہ علاقوں کی جہاں پہ بہت پسماندہ علاقوں میں پرائیوٹ سکول میڈل سکول ہیں تو وہاں پہ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ بلکل ہی مختلف ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کمپیٹننگ کر پاتے شہری علاقوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ اچھلی ہمیں فائزہ صاحبہ ہمیں یہ جو زبان کی گتھیاں ہیں ہم یہی سلم جھانے میں لگے ہوئے ہیں علم کیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے معیشت یا معاشرے کے حوالے سے ان چیزوں تک تو پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا کہ ہم وہ اس نالیج کو اس علم یا اس تعلیم کا جو ایک مقصد ہے اس کو جان سمجھ سکے جان سکے ہم تو زبانوں میں ہی علجے ہوئے زبانوں میں ہی علجے ہوئے بلکل یہی بات ہے بات یہ ہوتی ہے کہ تعلیم جو ہم بنیادی طور پر ایڈوکیشنی سٹینک کہتے ہیں جی ایڈوکیشن کا مطلب کیا ہے تو برنگ ایڈیزائر چینج اندو بیہیویر یہی ہے ایک پوزیٹیو ہو لانا تو کیا ہم ستتر سال کے بعد جہاں پہ کھڑے ہیں ہماری سیاست دیکھیں معاشرت دیکھیں معیشت دیکھیں کیا ہم وہ ڈیزائر چینج لے آئے ہیں اگر ہم نہیں لے کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں وہ کامیہ ہیں اگر ایک بچہ ہے آپ نے اس کو ایک مورل سٹوری کا بتانا ہے آپ اسے اس کی اپنی زبان میں بھی بتا سکتے ہیں بیسیکل اس نے سیکھنا ہے کوئی اخلاقی سبق آپ اسے اس کی مادری زبان ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو انگریزی میں پڑھائیں یا کسی اور زبان میں پڑھائیں وہ رٹا لگائے گا یعنی یہاں ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اس رٹا سسٹم کی وجہ سے بچہ جو یہ مختلف زبانوں میں اولد چکا ہے اس کا کانسپٹ ٹلیئر نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمارا نوجوان جو ہے وہ بڑا قابلیت رکھتا ہے بڑا ہنر مند ہے بڑا سلجہ ہوا یا پڑے لکھے کی بات کریں تو کانسپٹ ہو وہ سمجھ نہیں رہا تو موجودہ دور میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو آئیکو لیول ہے وہ گرتا جا رہا ہے مطرناک حد تک وہ گر رہا ہے تو اس میں اب ہم ذمہ دار کس کو اٹھا رہا ہے ایک تو زبانوں کی ہم نے بات کی تو کیا حکمران پالیسی میکر یا ہمارے جو تعلیمیداریں ہیں اب اس میں ذمہ دار کون ہو گئے جو بچوں کا آئیکو لیول گرتا جا رہا ہے ہم ان کو ڈگریوں کے پیچھے یا نمبروں کے پیچھے ہم نے لگا دیا ہوئے یا انگریزی زبان سیکھنے کے پیچھے لگا دیا ہوئے کہ جب تک تم انگریزی زبان نہیں بولو گے انگریز دکھو گے کہ نہیں تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے بالکل ایسے ہی ہے ہم نے اس کو سٹیرو ٹائپ بنا دیا کہ یہ نہیں پڑا تو یہ نہیں ہوگا اس میں سب ذمہ دار ہیں اس میں والدین بھی ذمہ دار ہیں والدین سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ بچہ پہلے گھر سے ہی جو ہے وہ شروع کرتا ہے ہم بچے کو سنب کرتے ہیں وہ کوئی کام کر رہا ہوگا وہ کوئی چیز پوچھے گا یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے ہم اس کو سنب کرتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہے اس میں کیریوسٹی ہوتی ہے چیزوں کو جاننے کی سیکھنے کی وہ بار بار پوچھے گا سمجھنے کی بالکل تو وہ پوچھتا ہے اس کی وہ جو ایک تشنگی ہے اندر کی وہ مکمل نہیں ہو پاتی اسے وہ جاننا ہے اسے سویچ بورڈ میں ہاتھ دینا ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چمچ اٹھا اٹھا کے دیکھنے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے سنب کرنے والا پھر آتے ہیں تعلیمی اداروں پہ تعلیمی اداروں میں بھی ایسے ہی ہے اپ ڈیٹیڈ نولیج کے ساتھ ریکوائیڈ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ انہیں نہیں دی جاتی ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو ارلی سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز کے پڑے ہمیں ہیں تو جو اب دنیا کی ڈیمانڈ ہے مختلف ہے مختلف ہے تو ریکوائیڈ ٹریننگ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ بچے کو وہ چیز کنوے نہیں کر پا رہا ہے پھر اس میں آجاتا ہے ہماری ہیلتھ کی پریورٹیز آجاتی ہیں میل نیٹریشن آجاتی ہے سٹنٹیڈ گروتھ کی بات ہم کرتے ہیں بچے کی وہ آئی کیو پہ پھر سب سے اہم چیز یہ جو گائیڈ سسٹم اور کی بک کا سسٹم ہے ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے لوگ لکھتے ہیں گائیڈیں لکھتے ہیں کی بکس اور اداروں میں خود دینے کے لیے آتے ہیں کہ بچوں کو کہیں یہ خریدیں اور تیچرز کو ریفرنس دیری ہوتی ہے یہ چیز تو بچے کو جب پتا ہے کہ میرے پاس ایک سسٹم موجود ہے میں گھر جا کے پڑھ لوں گا مجھے کلاس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کلاس میں تیچر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر توجہ بھی نہیں دیتا بچہ وہ فیزیکلی تو کلاس میں ہوگا مینٹلی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سہارا کس چیز کا ہے کہ میرے پیچھے گائیڈ موجود ہے یا میرے پیچھے اکیڈمی موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں اب بھی جو ہے بہت سارے فیڈرل کا اگر ہم ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں موڈل سیٹ اپ کا ابھی میں یہاں پر ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں سنب بھی کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں بچوں کو نہ بھیجیں ہمارے اپنے ادارے میں انٹرنیشنل سائنس علمپائد اور سنگاپور میتھمیٹک علمپائد میں سلور میڈل اور برونز میڈل ہماری سکس کلاس اور سیکنڈ ڈیر کلاس کی بچی لے کر آئی ہے تو وہ گورنمنٹ ادارے کی بچی ہے تو ایسا نہیں صرف مواقع فراہم کرنے ہیں اور پھر آئیکیو کا یہ بھی ہے ہم اکثر نیوز چینل پر سنتے ہیں فلان علاقے کے ایک بچے نے پانی سے چلنے والا جنریٹر بنا لیا گاڑی بنا لیا تو حکومت ریسورسز کیوں نہیں دیتی اوکی اوکی اپرچیونٹیز اپرچیونٹی دے بریک کے بعد دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں یقینا ان کی ٹیلنٹیڈ بچے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس ملک میں ہیں لیکن ہمیں ریسورسز کی جو فراہمی ہیں اسی یقینی بنانا ہے مزید دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد ساتھ پر یہ سچ سویر آج کا ہمارا ٹاپک جس پر دسکشن ہو رہی ہے تعلیم پہ ہم بات کریں تعلیم کی اہمیت پہ بات کریں بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اگر آپ نے ترقی وزیر ممالک سے نکل کی اپنا شمار ترقی یافتہ ممالک میں کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اس پر زور دینا ہوگا اس کے جو مسئلے مسائل جو مشکلات ہیں جو ہرڈرز ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اسی پر بات کرنے ہیں فائزہ ہمارے زیادہ فائزہ صاحبے بتائیے گا اس وقت جب ہم اپنی ایکانومی کے سچویشن دیکھتے ہیں اس کو بھی لے کے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں تو آیا معاشی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جہاں ہم معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں تعلیم کا رول دیکھتے ہیں وہی پہ جب ہم اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں معاشی ترقی چاہتے ہیں تو اس میں تعلیم کا کیا رول ہے تعلیم کا ہی تو بنیادی رول ہے ہم نے بھٹی کپڑا مکان کی کی وہ بھی معاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں موجودہ دور میں اب اتنا یہ انوینشنز نئی نئے ٹکنالوجی رات کو سوئیں صبح اٹھیں کوئی نئی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے ساتھ چلیں معاش کی طرف اگر ہم نے ہمیں آتے ہوئے تو پیسے نظر آئیں کہ ہمارے قومی خزانے میں پیسے آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں ڈالرز آ رہے ہیں آن لائن ارنگ اور سب لیکن ہم پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ایڈوکیشن کے اوپر ہم اگر کسی چیز پر جتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اتنا ہمیں پروفٹ ملتا ہے ہماری پریورٹی نہیں رہی موش بے شک ایک بنیادی چیز ہے محضب موشرا باکردار پھر پولٹیکل سٹیبلیٹی والا موشرا سیاسی توازن والا موشی توازن والا موشرا محضب موشرا برداشت والا موشرا یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے موش ہمیں چاہیے موشی اگر آپ کو پھر وہ چاہیے تو پھر آپ یہ کریں آپ بنیادی تعلیم دیں بچوں کو آپ انٹرمیڈیٹ لیول تک بنیادی تعلیم دیں اس کے بعد آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس سکلز کی طرف جائیں آپ جتنی ہم کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے ہم پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو کلیبریٹ گورنمنٹ کے ساتھ کر کے کر رہے ہیں لیکن ان کی فیسز اتنی ہیں وہ کورسز کروانے کی وہ افورڈ نہیں کر سکتا افورڈ نہیں کر سکتا میں ایک چیز کورٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جب سے ہمارے کہلیں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے اداروں کو کہا گیا یونیورسٹیز کو کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں کریں گے آپ نے خود فنڈ جنریٹ کرنا ہے کیمپسیز بھی بڑھ رہی ہیں جامعات کے ان کی فیسز بھی بڑھ رہی ہیں پچیس ہزار سے پیجتر ہزار جن کی پیجتر ہزار فیسز ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی یہ اب میڈل کلاس بندہ جس کی تنخواہ ہی بنیادی ساٹھ ستر ہزار ہے کیسے وہ اپنے بچے کو کیسے وہ تعلیم دے گا تو ایسی سیچویشن میں اگر آپ جہاں پر تعلیمی اداروں کو کہلیں کہ اوٹانومس ہونے کا کہہ رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے اپنی فکلٹی میمبرز کی بھی تنخواہیں دینی ہے تو چاہیے کہ ٹیکنیکل انسٹریٹیوٹس بنائیں سکلفل بنانے کی کوشش کریں بچوں پہ یہ نہ چھوڑ دیں صرف سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی ڈیلز ڈال کے ان پہ نہ چھوڑ دیں کہ دیکھیں آن لائن ارننگ یہ ہوتی ہے وہ سکھانا کس نے ہے اگر آپ نے مشت کو مضبوط کرنا ہے تو آپ اس مشت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ذریعہ معاشر کی تعلیم بھی دیں نوجوان ان کو سکلز سکھائیں ان کو ہر طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ایک چیز آپ کے پاس آگئی ایک کوئی اپلیکیشن آپ کے پاس ایک ٹول آپ کے پاس ایسا آگیا اس کو یوز کرنے کا اس پر یوٹیلائز ہے آپ رکھ دیں آپ رکھ دیں ماں بھی بچے کے سامنے کھانا رکھ تو نہیں دیتی بچے جب بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چمچ ہے اس کا ایک کام ہے تو وہ دیکھتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو آپ بتا دیں ان کو کہ یہ دیکھیں گی یہ پلٹ فارم ہے یہ پلٹ فارم ہے یہ پلٹ فارم ہے یہاں پر آپ کونٹنٹ رائٹنگ کریں یہاں پر آپ جی ڈیٹا سائنس کا کریں یہاں پہ آپ سے ایک بار سیکیورٹی وہ سکھانا کس میں ہے سکھائے گا کون صرف بتانا نہیں بلکہ سکھانا فرکیلٹی نہیں ہے ہمارے پاس دسپلنز بھی نہیں ہیں یونیورسٹی میں ان کے ٹرینڈ فرکیلٹی میمبرز بھی نہیں ہیں پھر ایک اور چیز یہاں میں دیکھنے کو ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے اچھے سکول ہیں بڑے اچھے کالجز ہیں بڑے اچھی یونیورسٹیز ہیں اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ریسرچ پہ اگر ہم جائیں تو اس کے باوجود یعنی کہ ہمارے ہاں ہر تہاں کا تعلیمی ادارہ آپ دیکھیں تو آپ کو گورنمنٹ بھی ملے گا پرائیویٹ بھی ملے گا یعنی کہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے لیے بھی موجود ہے تعلیمی ادارے اور اپر کلاس کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی موجود ہیں اس کے باوجود ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک جا کر تعلیم حاصل کرنے کو زیادہ ترجوی دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزہ میں سب سے پہلے بریکن نیوز اس پہ تو ایک ہونی چاہیے میں نے کن ہی میری نظر سے پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن گزرا جس میں اداروں کو پرائیویٹ آئیز بقاعدہ کر دیا گیا ہے جہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ دس بیس سو روپے فیس گورنمنٹ کے اس میں پنجاب یا کے پی یا اس میں دیتا تھا اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے تو بارہ سو روپے مہانہ اب وہ پنجاب میں ایسے گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں پر بھٹے پہ کام کرنے والوں کا بچہ بھی آتا ہے جہاں پر کچھرا چننے والے کا بچہ بھی آتا ہے جہاں پر یہ عام چھوٹے میکینکس کے کام کرنے والے کا بچہ بھی تو ہم نے چائلڈ لیبر کو بھی پرموٹ کر دیا ہے وہ کہیں گے چھوڑیں پرے پہلے دس روپے دینے پڑھ رہے تھے اب بارہ سو دینے پڑھ رہے ہیں تو یہی ہم ایک دن کا بارہ سو کمانا لیں جو ہم ان کو بارہ سو روپے جو ہے ان اداروں میں تو پھر یہ چیز دوسری چیز یہ کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے نئے نئے انٹرسٹ ہیں آپ دیکھیں ڈیٹا سائنس کی میں نے بات کی چیزیں چل رہی ہیں اس پر ڈگریز آ گئی ہیں جنیٹک انجینرنگ بائیو ٹکنالوجی ہم لیکھیں چھوڑی چیز پر آپ کو معلومات فراند کی جا رہی ہے ٹائم شورٹ ہے میں چھوڑی کے میسیج ایڈ کر دیش میں تو میسیج یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کو اپنے ملک میں لے کر آئیں انڈیسپلنس کو ان کی پروپر فرکیلٹی لے کر آئیں تاکہ آپ کا نوجوان باہر نا جائے ٹیک ہوگا ٹائم کیو سو مچ پائزہ ٹائم کیو ویڈی مچ آپ نے وقت پی ہے ناظرین یقین ان تعلیم کا چاپک ہے بہت وسیل لیکن کوشش کیے کہ جو چیتا چیتا پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ سکیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں ان کو اگر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا میار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نیگہ بان